کالے کی منڈی میں امیدوار برائے چیئرمن ملک شمشیر علی لڑکا کے دیرے پر فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد سینکڑوں مریضوں کا دیرے پر رش میڈیکل چیک اپ اور فری میڈیسن دی گئیں کالے کی منڈی کی سیاسی سماجی مذہبی اور صحافتی تنظیموں نے شمشیر لڑکا کی اس کاوش کو سراہا میڈیکل کیمپ میں سینئر ڈاکٹر محمد علی برٹ میڈیکل سپیشلٹ انچارج ہیپیٹائیٹس ٹرما سینٹر ہافظہ بات لیڈی ڈاکٹر مہوش علی برٹ گائنکالوجسٹ سینئر ریجسٹرار ڈی ایٹس کی اگوجیوں والا نے نادار اور مستق مریضوں کے ہیپیٹائیٹس شوگر بلڈ پریشر کے ٹیسٹ آلٹرا ساؤنڈ کیے اس موقع پر موجود کالے کی منڈی پریس کلپ کے ممبران سے گفتگو کرتے ہوئے ملک شمشیر علی لڑکا نے کہا کہ ہمارا علاقہ پسماندہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر کوالیفائیڈ ڈاکٹرز کی قلت ہے اور آج مہنگائی کے اس دور میں اچھا علاج مالجہ غریب کی پہنچ سے دور ہونے کی وجہ سے یہ فری کیمپ لگوایا گیا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ اس فری کیمپ کو ہر مہینے لگوایا جائے تاکہ کالے کی منڈی کے غریب اور مستحق عوام اس سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں کالے کی منڈی کے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے شمشیر علی لڑکا کے اس قدم کو سراہا اور اب بات کرتے ہیں علی پور چٹھا کی جہاں ڈپٹی کمیشنر گجنوالا کی حسوسی ہدایات پر اسسسٹینٹ کمیشنر وزیر آباد آمر محمود نے ملک بھر میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسیز کی روک تھام کے لیے انجمن تاجران اور دکانداروں کو کرونا ایسو پیس پر عمل کرنے پر زور دیا اس سلسلہ میں کمیٹی حال میں ایک میٹنگ کا بھی احتمام کیا گیا جس میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹ زیاؤلہ وڑائج چیف آفیسر ٹان کمیٹی اور سرپرستے آلہ انجمن تاجران شفیق و رحمان ڈار صدر اجاز احمد صندو ملک ظلفکار بٹو کریانہ اینڈ سویٹس کے صدر سیٹ دلدار کمر انجمن تاجران صرافہ اسوسییشن محمد آسم زرگر اور صحافیوں کی کثیر تداد نے شرکت کی